ہمارے ساتھ بھارتی سرکار کے بی اے سینل کے کچھ بڑے ادکاری شامل ہیں اس وقت ہمارے ساتھ بریلی سے موجود ہے بریلی کے ایجی ایم بی کے باسکر جو لگا ہمارے کیامرے پر رشوت لیتے ہوئے سریاں پکڑے گئے ہیں لیکن باسکر صاحب ایسا نہیں مان رہے ہیں باسکر صاحب کو چرچہ کو آگے پڑھائیں گے لیکن اس کے پہلے دیکھ لیتے ہیں کچھ اور ادکاریوں کے کالے کارنا میں فوج کی ریٹائر افسروں دلالوں اور سرکاری ادکاریوں کا جال کئی جگہوں پر پھیلا ہوا ہے بریلی کے بعد باری ہے رامپور کے بی اے سینل دفتر کی یہاں کے چیف اکاؤنٹ افسر اور ڈیویزل انجینئر کھلے عام دلالی کھاتے ہیں بی اے سینل میں سیکیورٹی گارڈ کے روپ میں تینات پورو سینکوں کی تنخواہ کا بڑا حصہ تو صاف کیا ہی جاتا ہے ان کو ملنے والے بھتے بھی لوگ ہڑپ جاتے ہیں رامپور کا بی اے سینل دفتر اس دفتر میں ہماری ملاقات ہوئی چیف اکاؤنٹ افسر پریم پال سنگھ سیروہی سے سیروہی کو ہم نے بتایا کہ ہم اس کمپنی کے نمائندے ہیں جس کا ٹینڈر بی اے سینل نے پاس کیا ہے سیروہی نے ہم سے کہا کہ ہم اپنی کمپنی کی اور سے تیہ کی گئی رقم دینے آئے ہیں ٹینڈر بی اے سینل دفتر سیروہی کو ہم نے بتایا کہ ہم فی الحال دس ہزار روپے لے کر آئے ہیں اور باقی کے پیسے ہم بیلنگ کے دوران دے دیں گے سیروہی نے ہم سے دس ہزار روپے لے لیے اس کے بعد ہم پہنچے ڈیویزنل انجینئر جے ایچ کھان کے چیمبر میں دیکھ لیے سب پانچ ہزار رہے ہیں دیکھ لیے سیروہی نے ہم سے کلیر کرنا چاہتا ہے چوبیس ساہب کا کنٹیکٹ تھا ہمارے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک ساتھ ہے چوبیس ساہب کا جیسے انکر سروہی ساہب کا ایک پر سند ہے ٹیڈی ایم ساہب پر دو پر سند ہے آپ بھی اپنا ریٹ بتا رہے جیسے ہیں اسی حساب سے چونکہ یہ جو پانچ میں نے دیا ہے باقی کا اگر کچھ اور اوپر نیچے ہوگا جے ایچ خان سے ملنے کے بعد ہم پہنچے ٹیڈی ایم راجیر تیاغی کا چیمبر میں اس کو بھی ہم نے یہی بتایا کہ ہم ان کے یہاں ٹینڈر حاصل کر چکی سیکیورٹی ایجنسی کے نوائندے ہیں اور انہیں کمیشن کی رکم دینے آئے ہیں سودہ پککا ہو جانے پر ٹیلی کام ڈسٹرک مینجر راجیر تیاغی نے ہم سے ایڈوانس کمیشن کے طور پر دس ہزار روپے لیے ٹیلی کام ڈسٹرک مینجر Ahi تو دو برسن میں 48,000 بنتا ہے کمیشن کا تو اس میں سے ایک سال تو یہ 10,000 ہیں سر ابھی کہہ باقی جو بل سر ہمارا نیچے ڈالا ہوئے بل جیسے کلیر ہو جائے گا سر 48 میں سے 10,000 ایڈوانس ہو گیا باقی 38,000 ظاہر ہے بی اے سینل کے بڑے ادھیکاری گلے گلے تک بھرشتا چار میں ڈوبے ہوئے ہیں یہ لوگ فوج کے ریٹائر افسروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یہ حق مار رہے ہیں سیما پر جان کی بازی لگانے والے پورو سینکو کا یہ آپ نے خلاصات دیکھا رامپور کلیگن آپ کو واپس بریلی لیے چلتے ہیں بریلی کے ایج جی ایم ہمارے ساتھ لگاتار موجود ہے وی کے بھاسکر صاحب جو کیا آئی پین سیون کوپرا پوسٹ کے کیمرے پر پکڑے گئے ہیں سریاں رشوت لیتے ہوئے لیکن وہ ایسا نہیں مانتے ہیں ایک بار پھر ہوتے تصویریں دکھانا چاہیں گے درشکوں کو جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھاسکر کس طریقے سے کھلے ہام پیسہ مانگ رہے ہیں لے رہے ہیں اور اپنے پاس رکھ رہے ہیں یہ سر 20,000 روپے ہیں بی ایسا نل کا کونٹریکٹ دلوانے کا بریلی گیا آپ کو آپ کونٹریکٹ ہمارا ہے یہ توکر نموانٹ ایسا 20,000 روپے ہیں اب میں مانکے چلوں سر کے کونٹریکٹ مجھے ملکا ہے بی ایسا نل سیکیورٹی بریلی گا تو دیکھا باسکر صاحب اب آپ نے کیا کہنا چاہیں گے ابھی بھی مانتے ہیں کہ یہ تصویریں آپ کی نہیں ہیں یہ تصویریں کس کی تھی پھر کون دیکھ رہا ہے ان تصویروں میں تصویر میں ہے پیسہ لے رہے ہیں نا آپ نہیں بلکل بھی نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ 6,000,000 کا کمیشن بنتا ہے نہیں بلکل بھی نہیں یہ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کیسا آپ کو دیا گیا یہ آپ نے لیا اپنے ہاتھ سے نہیں بلکل بھی نہیں پورو سینکوں کو نوکری دینے کا آپ کام کرتے ہیں وہ سینک جو سیما پر تینات رہتا ہے وہ جب آپ کیا کام کرتا ہے گارڈ کی نوکری لگتی ہے اس کی تنخوہیں ماری جاتی ہیں کمیشن لیا جاتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا جاؤ سب غلط ہے جی ہاں تو کیا آپ آئی بین سیویل پر مانانے کا مقدمہ کریں گے اگر آپ کہتے ہیں سب غلط ہے تو کیا آپ ہم کو کوٹ پر غسیٹیں گے جی مقدمہ کیا ابھی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے آپ کو لگ رہا آپ کی نوکری خطرے میں ہے جی کیا آپ کو لگ رہا آپ کی نوکری خطرے میں نہیں کیوں خطرے میں اے جی ایم لیول کے عدکاری ہیں آپ آپ کے کام ہیں رشاہ سن رکھنا اور آپ ہی سارے نیم توڑا ہے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں اگر کوئی نیم نہیں توڑا تھا نہیں توڑا آپ نے جی آریا صاحب آپ کے اے جی ایم تھے ہاں ہے ابھی بھی ہاں آریا صاحب نے ہم کو آپ کے پاس بھیجا تھا کس نے ہمیں نہیں پتا کس نے بھیجا آپ کو نہیں پتا آریا صاحب کو کچھ جاتا ہے کچھ پرسنٹیج نہیں کسی کو کوئی پرسنٹیج نہیں جاتا آپ کو آپ کو ایک بار ہم پھر سے یہاں دلاتے بھاسکر صاحب یہ وہ پیسہ آپ مار رہے ہیں یہ وہ کمیشن آپ لے رہے ہیں جو کی پورو سینک جو ریٹائر ہوتے ہیں ان کے ری اسٹیبلشمنٹ کو لے کر پرانے ادھکاریوں کو ایک کمپنی دی آتی ہے کھولنے کی اجازت وہ ادھکاری اپنی کمپنیاں فرجی لوگوں کو بیج دیتے ہیں اور اس کے اے وجہ میں جب وہ آپ کے سرکاری دکھروں میں گارڈ لگتے ہیں یہ تو سوال آپ ان سے کریے جو فرجی بیج دیتے ہیں تو ویسے ہی ایک ہے میجر ساگی جو ایجنسی بیجتے ہیں یہ تو آپ ان سے بات کریے نا بیس ہزار بول کے دس ہزار دے گئے ہیں نہیں سننا چاہیں گے میجر ساگی نے کیا کہا تھا آجی میجر ساگی آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے سننا چاہیں گے بتاہیے سنائے میجر ساگی نے صاف طور پر کہا کہ آپ ان کے پاس پہنچنے کے پہلے آپ ان کو فون کر چکے تھے کہ یہ لوگ ہمارے پاس آئے بیس کا وعدہ کیا اور دس دے گئے ان بیٹوین دو تین کے بیچ میں کیا بات ہو رہی ہے مجھ سے مجھے کیا پتا ہے میرے بارے میں کوئی کیا کہہ رہا ہے سن لیتے ہیں ساگی صاحب کیا کہہ رہے تھے بیجر ساگی گل لیتے ہیں ایک جگہ گلتی ہو چکی ہے یہ بھی کبھی گلتی میں گلتی نہیں مات گیا نا کبھی کسی میں گلتی سکتا ہے لینے ٹائم دینے ٹائم ایسا پکڑانے ٹائم اس میں بھی گونکنی معافیہ جو ہوتی ہے وہ کبھی زیبر ڈس بلیو نہیں کرتی یہ کبھی بھی مل گنا ہے لیو سوار اتنا ہے گل لو گلتی ہوئی نا دس کا بھی آپ کو بتا رہا ہوں ساگی جی ایسا ہے کہ ہم نے یہ ٹوکی نماؤں دے دیا آپ کو کانٹرٹ ہمیں دلوانا ہے گھتا جی یا کوئی بھی ایکس ی ایڈ ہمارے کانٹرٹ کو ہم سے نہ چھین یہ کانٹرٹ ہمارے بھی کانٹرٹ کو ہم سے نہ چھین میجر ساگی کو آپ جانتے ہیں بھتکر صاحب ہاں جی جانتے ہیں کیا ان کو آپ نے فون کیا تھا کہ بیس ہزار کا وعدہ کیا اور دس ہی ہزار دے کر چلے گئے اب اتنا تو کبھی ایسے اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے بات نہیں ہوئی ہے اتنا یاد نہیں ہے ہمیں اتنا اس طرح کی کوئی بات ہوئی نہیں ہے جہاں تک میرے یاد ہے جہاں تک یاد ہے کہ پککہ ہیں آپ پککہ ہیں جی پککے ہیں ہمارے پاس سب کیمرے پہ ریکارڈڈ ہے میجر ساگی خود بول رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ٹھیک ہے میجر ساگی بتائیں گے اس چیز کو تو وہ تو بتائی رہے ہیں لیکن آپ جو کہہ رہے تھے اس پہ کیا کہیں گے آپ نہیں ہمیں کچھ نہیں کہنا کچھ شرم کچھ حیاء کچھ چنتہ کچھ پریشانی ہرے کہیں کہ ہلو جی بولیے ہاں بولیے بولیے آپ آپ کی چہرے پہ پریشانی کیوں دکھائی دے رہی ہے نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے یہ تو آپ نے پنکہ بند کر رکھا یہاں پہ اس لیے ہے پسے آپ کی ہمت کی رات دینے ہوگی نہیں ہمت کیا ہے واللہ جو آپ کیمرے پہ پیسہ لے رہے ہیں پکڑے جا رہے ہیں کھل کر بات کر رہے ہیں یہ ہمت تو ہے آپ کی نہیں کوئی کسی سے پیسہ نہیں لیا ہے کچھ ڈر لگ رہا ہے من میں آپ کو یہ تصویریں کل آپ کے بڑے عدیقاری دیکھیں گے دلی میں بیٹھے منتری لوگ دیکھ رہے ہوں گے کیا ہوگا آپ کے ساتھ ٹھیک دکھائیے دکھائیے آپ کا کام میں دکھانا اور آپ کا کام میں پیسے لینا نہیں بلکل نہیں آپ اتنے بریشتر دکھا رہی ہیں اس طرح کے کام کرتے ہیں کچھ شرم ارم نہیں ہے نہیں نہیں ایسا کوئی غلط کام کوئی نہیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں نا چلیئے ہم لگاتار آپ کے ساتھ باتشیت کرتے رہے کہ آپ ہاں ساتھ بنے رہی ہیں اور ویکی بازکر صاحب ابھی بھی تمام تصویروں کو دیکھنے کے بعد بھی نہیں مان رہے ہیں اور ہمارے ساتھ آپ کو بتا دے کی جو بریلی ڈیویجن کے جی ایم ہیں آر ریہ صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ فول اینڈ پر موجود ہیں اور آپ کو بتا دے یاد دلا دے کی یہ وہی آر ریہ صاحب ہیں وہی جی ایم صاحب ہیں جنہوں نے ہم کو اس پورے کانٹریک کی جب ہم نے رشوت دینے کی کوشش کی ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو آر ریہ صاحب نے ہی ہم کو بازکر کے پاس بھیجا تھا آر ریہ صاحب آپ دیکھ رہے ہوں گے پورا آئی بین سیون کا خلاصہ کیا کہنا چاہیں گے آپ کیا چیز آئی بین سیون کے خوفیہ کیمرے نے قید کیا ہے آپ کے نیچے کام کرنے والے عدیقاری بازکر صاحب کو پیسے لیتے ہوئے کس کو وی کے بازکر آپ کے ای جی ایم وہ پیسہ لے رہے ہیں رشوت مانگ رہے ہیں ہمارے ریپورٹر سے اپنے گارڈ لگوانے کے لیے جو ڈی جی آر کی جو سکیم ہے جس کے تحت پنرواز کیا جاتا ہے اس اسکیم کے تحت جب آپ کے پاس گارڈ لگانے کے لیے آپ کا ایجنسیز آتی ہیں اس ایجنسی کا ٹھیکہ دلانے کے لیے پیسہ مانگ رہے ہیں ہم آپ کو سن پا رہے ہیں آپ کے آواز ہمارے تک بہت کلیر آ رہی ہے میں بہار ہوں میں دیکھ نہیں پا رہا آپ کیا کہنا چاہے ہیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں بس فون دھیان سے سنیے آپ مت دیکھئے بات سننے کی زیادہ ہے پنرواز اسکیم جو ڈی جی آر کی چلتی ہے پورو سینیکوں کے لیے جس کے تحت گارڈ تینات کیا جاتے ہیں آپ کے دفتروں میں بی اے سینیل کے دفتروں میں اس اسکیم کو لے کر آپ کا ہمارا ریپورٹر آپ سے ملا تھا کچھ مہینے پہلے کی بات ہے اس کو آپ سے جی ایم بریلی آریا صاحب آپ سے ملا تھا تو آپ نے کہا کہ اے جی ایم کے پاس چلے جائیے بھاسکر صاحب کے پاس بھاسکر صاحب کے پاس ہمارا ریپورٹر جاتا ہے تو وہ پیسے مانگتے ہیں کمیشن مانگتے ہیں کسے ہمارے ریپورٹر سے ہمارے خوفیہ کیمرے میں تصویریں قید ہیں اچھا آپ سننا چاہیں گے دھیان سے ایک بار سن لیجئے آپ کو سنا دیتے ہیں آریا صاحب کیا کہہ رہے تھے بہت چھوڑ ہو رہا ہے میں سن نہیں پا رہا ہوئی ہے ہاں آپ آواز ہم کو آ رہی ہے آپ کی لیکن آپ فون پر رہیے لیکن فون کاٹیے مت آپ سائیڈ میں آ جائیے آپ برش ادھکاری ہیں آپ کو تو آواز آری چاہیے اور آریا صاحب کو آواز نہیں آ رہی تھی یہ بہی آریا صاحب ہیں جن کے پاس تمام دیش تمام بریلی کی فون لائنیں بی اے سینل کے ادھکاری ہیں ان کے پاس تک آواز نہیں آ پا رہی ہے اور وہاں یہ سرکاری فون نمبر پر ہیں اور آواز نہیں پہنچ رہی تھی صاحب طور پر سمجھ میں آ رہا تھا جب تک ہم ان کو سنا رہے تھے وہ سب ان کو سنائی دے رہا تھا جب ان سے جواب دینے کی کوشش کی جواب لینے کی کوشش کی تو ان کو آواز نہیں آ رہی تھی صاحب طور پر آریا صاحب کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے صاحب بہاتکر صاحب لگاتار موجود ہے وقت ہو گیا چھوٹے تے بریک آ بریک کے بعد جب لوٹیں گے تو ہمارا آپریشن رنگ دے پسند تھی جاری رہے گا جاری رہے گا